میں اکثر سوچتا ہوں ہر کوئی سفر میں آئے یہاں پہ سورج سفر کر رہا ہے گھوم رہا ہے اپنے آربٹ میں ستارے گھوم رہے ہیں ہر کوئی گھوم رہا ہے ہوا بھی سفر کر رہی ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا رہی ہے سورج کی روشنی کی کرنے سفر کر رہی ہیں سورج سے زمین کی طرف آ رہی ہیں زمین کو وہ جگمگا رہی ہیں ہر چیز ایک مسلسل سفر کر رہی ہے اگر سیلیولر لیول پہ چھوٹے لیول پہ بات کی جائے سیلز کے اندر چھوٹے چھوٹے وہ جو میٹوکانڈریہ اور وہ چیزیں ہیں وہ بھی موف کر رہی ہیں وہ بھی سفر کر رہی ہیں جو خون ہے انسان کے جسم کے اندر وہ بھی سفر کر رہا ہے اور ہر چیز جو بادل ہیں یہ سفر کر رہے ہیں سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے جاتے ہیں دوسری دوسرے دوسرے جاتے ہیں یہ بھی سفر کر رہے ہیں یہ جو باطنیں ہیں یہ مو سے نکلتی ہیں یہ عواؤں میں بکھر جاتی ہیں یوں یہ بھی ایک طرح کا سفر کر رہی ہیں تو ہر چیز ایک سفر کر رہی ہے ایک جا رہی ہے ایک گھوم رہی ہے جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو سب سے امپارنٹ سفر جب ہم کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں پلان کی بات کرتے ہیں ٹکٹ بک کراتے ہیں تو پھر وہ ایک سفر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے یہ نہیں خریدنا ہے یہ نہیں خریدنا ہے پھر ہم ایک بیگز بناتے ہیں اس میں بیگز میں سمان اس میں سجاتے ہیں پھر ان کو اوپر سے دباتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں اٹھا کے پھر لے جاتے ہیں پھر بھی پرشان ہوتے ہیں اس کا وزن کم ہو جائے گا کہیں زیادہ نہ ہو جائے پھر وہاں جا کے پھر اس کو کھولنا نہ پڑے پھر کھول کے پھر بند نہ کرنا پڑے ایک طرح کی کوفت ہوتی ہے کس وقت پہنچنا ہے کیسے پہنچنا ہے پہنچ بھی پائیں گے کہیں لیٹ نہ ہو جائے لیٹ ہوگے تو کیا ہوگا کہیں ٹرافک بند نہ ہو کوئی پرابلم نہ ہو اوپلی اچھے مہن جائیں گے اچھے سے پہنچ جائیں گے وقت پہ یہی سوچتے سوچتے ہم سفر کے لیے روا ہوتے ہیں سفر کے بعد پھر جہاز چلتا ہے پھر جہاز میں ایک اور سفر شروع ہو جاتا ہے اب بیٹھیں ہیں یار وہ ہم کسی چکے پہ جا رہے ہیں وہ ٹائم آ نہیں رہا ہے اور وہ ٹائم کب آئے گا کب پہنچیں گے کیسے پہنچیں گے کیا کریں گے ایک اور سفر شروع ہو جاتا ہے تو وہ سفر ختم ہوتا ہے تو اور زندگی کے بے شمار سفر ہیں اور یہ سفر جاری ہو جاتے ہیں اسی طرح وہ شام کا ٹائم تھا تو چار ساڑے چار بجے کہہ لیں سوا چار کہہ لیں اسی طرح کا کچھ ٹائم تھا ہم یاد پڑتا ہے ایک ندی سی ایک نالا سا نکلتا تھا بلکہ یوں کہلے نالا تو نہ کہیں ایک نہر تھی نہر سے کھالا سا نکلتا تھا اس پر سے پانی تھا بڑا شفاف پانی تھا صاف شفاف موتیوں کی طرح کا پانی بھی وہ سفر کرتا جا رہا تھا اور اس کے اندر مچھلیاں مخلیف قسم کی تھی جو نہر میں آتی تھی کسی سے نہر سے پھر وہ پانی میں آتی تھی اور جو وہ نہر سے وہ پانی نکلتا تھا اس کے ساتھ وہ مچھلیاں بھی سفر کر رہی تھیں وہ بھی اس نہر سے اس بار کی طرف جا رہی تھیں پانی سے نکل کے اور وہ پانی وہ اٹی میٹلی وہ کھتوں کو لگایا جا رہا تھا ایریگیشن کے لیے یا جو بھی اس کا گو پرپس تھا یوز کے لیے جا رہا تھا تو وہ بھی ایک سفر کر رہا تھا اور اس میں اس کے ساتھ ہی ایک لڑکی تھی خاص ایج نہیں تھی اس کی بائیس کہہ لیں تیس کہہ لیں میکس میں بلکہ سری کم کہہ لیں وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اس نے اپنے پاؤں جو تھے وہ اس نالے کے اندر جو پانی جا رہا تھا خوبصورت شفاف اس کے اندر ڈبو کے بیٹھی ہوئی تھی اس کو بڑا ایک تھندک کا کہہ لیں خنکی کا کہہ لیں اس کے لیے اکلاف فرحت کا کہہ لیں ایک احساس ہو رہا تھا اس کا ایک ایک طرح کا اس کو ایک اتمنان کہہ لیں مل رہا تھا ایک سرف سرف کمفرٹ مل رہا تھا اس کو اور وہ بیٹھی تھی آرام سے اور دیکھ رہی تھی پانی کیسے سفر کر رہا ہے اور یہ سوچ رہی تھی کہ یہ زندگی کا سفر کیسا ہے اور میری زندگی کے سفر کیسا ہے اور اس میں پانی میں سے جب مچھلیاں آتی تھیں تو وہ پانی ڈر کے مارے وہ پاؤں جو تھی وہ باہر کر لیتی تھی اور مچھلیاں آگے نکل جاتی تھی اس کا بڑا دل کرتا تھا کہ یہ پانی جو ہے پاؤں پانی میں رہنے دے اور اس کی مچھلی کوئی مچھلی اس کی پانی اس کی پاؤں کے ساتھ آکے ٹکرائے اور اس کا یہ احساس اس کو بڑا دل کرتا تھا کہ یہ ایسے ہو لیکن اس میں اتنی جو رہتی ہے اتنی کہلے کانفیڈنس نہیں تھا کہ وہ ایسے کر سکتی جب بھی کوئی مچھلی آتی وہ پاؤں اٹھا لیتی اور مچھلی آگے نکل جاتی اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا ساتھ تھوڑے جائیں تو وہ انہوں نے اصل میں شوگر کین کے جو فیلز سے وہ ہارویسٹ کیے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ بنا رہے تھے اس کو شوگر کین کا جو ہے مولیسس کہتے ہیں گوڑ جسے کہتے ہیں وہ بنا رہے تھے اور اس کو کوئی گرم کر رہے تھے نیچے سے آگے لگا رہے تھے کچھ بھی کر رہے تھے اور وہ گرم گرم اس میں سے وہ بن رہا تھا وہ ایک سیمی سیمی لیکوڈ سا سیمی ساللڈ سٹاف تو وہ پتہ نہیں کیوں گوھوں والے اس سے کیا کہا کرتے تھے اسے وہ چوہا کہا کرتے تھے تو اکثر جو تھے وہ بچے جو چھوٹے تھے یا بڑے بھی تھے یا اینی باڈی تو وہ ٹریشن تھی اس گوہوں کے اندر کے جب کوئی بنا رہا ہو تو وہ اس کو چوہا خلایا کرتے تھے تو وہ بھی چلتی گئی یہ ہاتھ اس نے بڑھایا اور اس کے آدمے انہوں نے وہ تھوڑا سا وہ جو سیمی لیکوڈ یا گوڑ یا جو بھی کہہ لے اس کے آدمے رکھا لڑکی کے اور وہ گڑ لے کے وہ گرم گرم گوڑ کہہ لے وہ تو گڑ کہتے ہی نہیں تھے وہ لوگ اس کو چوہا کہتے تھے تو وہ چوہا کھانے لگی تو چوہا کھاتے کھاتے سوچتی رہی وہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کا سفر کتنا گہرا ہے زندگی جیسے کوئی سمندر گہرا ہے زندگی پہ کہیں سوچوں کا پہرا ہے زندگی میں کہیں روشنی ہے کہیں اندھیرہ ہے اور زندگی میں آتا سویرہ ہے سویرہ چانے کے بعد پھر آ جاتا اندھیرہ ہے اور یوں ہی چلتا رہتا ہے یہ زندگی کا سفر اس سفر میں اس سفر میں کہیں چھوٹی چھوٹی منزلیں ہوتی ہیں اس سفر میں ایسی عجیب عجیب انسان سے حرکتیں ہوتی ہیں اس سفر میں کبھی تو انسان رو پڑتا ہے کبھی انسان ہنس پڑتا ہے کبھی ہستے ہستے رو پڑتا ہے کبھی روتے روتے ہنس پڑتا ہے وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا سفر ہے اس سفر میں رواں ہونا پڑتا ہے اس سفر میں رواں دواں ہونا پڑتا ہے محال ہے جانا ہے جانا ہے اور جانا ہی ایک مجبوری ہے جانا ایک ضروری ہے کون چلتے رہیں گے پون چلتے رہیں گے اور یہ سفر چلتا رہے گا یوں لمحے پہ لمحہ گرتا رہے گا یوں پہل سے پل گزرتا رہے گا اور یوں یہ سفر چلتا رہتا ہے اور یوں زندگی کا سفر چلتا رہے گا اور یوں گزرتا رہے گا یہ سفر اور یہ چلتا رہے گا سفر یہ لمحے جاتے رہیں گے یہ گڑیاں جاتی رہیں گی یہ سہتیں جاتے رہیں گی یہ آوازیں جاتی رہیں گی یہ ساسیں جاتی رہیں گی اور یوں یہ سفر چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا اور چلتا جائے گا سفر نہ جانے کب سفر چلتا جائے گا کب تک چلتا جائے گا نہ جانے کیا منزل ہوگی سفر کی کب یہ سفر رکھے گا یہ سفر رکھنے کا نام نہیں لیتا یہ رکھنے کا نام نہیں لیتا جب ختم کہتے ہیں ختم ہو جائے گا ختم ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں سفر جاری ہوگا یہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی جاری ہوگی اور یہاں ایک سلسلہ چلتا رہے گا سفر کا وہ سوچ رہی تھی یہ کیسا سفر ہے یہ کیسا سفر ہے جس کا انتی نہیں ہے یہ کیسا سفر ہے جس کا کوئی منظر ہی نہیں ہے اور یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ سفر جو ہے یہ سفر چلتا رہے گا یہ وقت گزرتا رہے گا یہ پانی بہتا رہے گا یہ مچالیاں گزرتی رہیں گی یہ جو چوہا بنا رہے تھے یہ جو گڑ بنا رہے تھے یہ کا گڑ بنتا رہے گا گڑ بنانے والے بدل جائیں گے گڑ کھانے والے بدل جائیں گے یہ جو رستے ہیں یہ رستے چلنے والے بدل جائیں گے یہ سفر ہے یہ چلتا رہے گا یہ چلتا رہے گا یہ چلتا رہے گا یہ چیز وہ سوچتی تھی اور سوچ کہ وہ جو چوہا اس نے لیا تھا جو گڑ کا وہ لیا تھا وہ جو چھوٹی سی چٹکی اٹھاتی زمان اپنی باہر نکالتی فرمیکس جتنہ نکال سکتی تھی زمان باہر نکالتی اس کے اوپر اس کو رکھتی اور دی اہستہ اہستہ سلو اس کو واپس موں میں لے جاتی اور موں پھر اس کو اپنی تعلق کے ساتھ لگاتی اور یوں اس کو رگڑتی جیسے گل گل ایسے وہ ایک میتھاس کا گرم گرم اور ایک میتھاس اور اس کو ایک طرح کا ایک کائن اف ایڈکشن ہو رہی تھی اور وہ کھاتی جا رہی تھی اور کھاتی جا رہی تھی اور چلتی جا رہی تھی اور یہی سوچتی جا رہی تھی کہ پھر اس کو اپنے سفر یاد آیا کہا میرا بھی سفر کتنا طویل ہے میں نے بھی کتنا میری زندگی میں بھی غموں کا کتنا عمل ہے میری زندگی میں خوشیاں کتنی آئی ہیں میری دنیا میں دکھیں کتنے آئے ہیں کتنے ہیں جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کتنے ہیں جو میرے ساتھ بات کرتے ہیں کتنے ہیں جو میرے انتظار کرتے ہیں کتنے ہیں جو میرے ساتھ ہے کتنے لوگ ہیں جن کو میں جانتی ہوں ہم سب ایک سفر کر رہے ہیں مارفالو جی اناٹمی کی پہلی کلاس تھی آٹھ پہلے شروع ہو جاتی ہے اناٹمی کی کلاس تو اناٹمی کی کلاس جب شروع ہوئی ہے تو پرانا رونا اناٹمی کا پڑھنا اور یاد کرنا فلان امکان یہ وہ سیکنڈ پھر فیزیالوجی فیزیالوجی میں ایک نیا ڈراما لگا ہوا تھا جی فون فلانس جاتا ہے پتہ نہیں ہے آریکل سے جاتا ہے ونٹریکل میں گستا ہے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے عجیب طرح کی پڑھائی شروع ہو رہی تھی لیکن آج ایک مختلف بات تھی وہ پڑھائی پر بڑی توجہ دیا کرتی تھی جب ٹیچر بتاتی ہے وہ لکھا کرتی تھی اور لکھ کے اس کو یاد کیا کرتی تھی یاد کر کے سمجھتی تھی سمجھتی تھی پھر سمجھا کے دوسروں کو پڑھایا کرتی تھی پھر لڑکیوں دوسروں کو سمجھایا کرتی تھی اس طرح سے اس کی اس طرح سے پڑھا کرتی تھی اور یہ سفل بڑھتا تھا لیکن آج نہیں آج نہ تو اسے دلچسپی تھی فیزیالوجی میں نہ اسے دلچسپی سی اناٹمی میں نہ اسی اسی یہ دلچسپی تھی کہ پریکٹیکل میں وائی وے میں کوئی الٹا سیدہ سوال نہ پوچھ لے پروفیسر آج ایک نیا اس کے ذہن میں ایک نیا سفر تھا ایک نیا سفر آنے والا سفر پھر کو اس کو دور لے جا کے اڑانے والا سفر اس کو دور اڑا کے بکھرانے والا سفر اس کو گر والوں سے جدا کرنے والا سفر اس کو اس کی دنیا میں تبدیلی لانے والا سفر اس کی دنیا میں ایک بنچھال برپا کر دینے والا سفر وہ سفر آنے والا تھا اور اس سفر کے بارے میں سوچ رہی تھی نہ جانے یہ میرا سفر کیسا ہوگا یہ جانے میرا سفر ساتھ کیا کرے گا نہ جانے یہ سفر مجھے کیوں کرنا پڑ رہا ہے اور میں کیوں کر پاؤں گی میں کیسے کر پاؤں گی میں کر پاؤں گی نہ کر پاؤں گی میں کیا بھی رونا نہ پڑ جائے مجھے ہسنا نہ پڑ جائے مجھے 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 رکنا نہ پڑ جائے مجھے جانا نہ پڑ جائے میں کیسے کر پاؤں گی میں تنہا ہوں میں اکیلی ہوں کمزور ہوں میں لڑکی ہوں مجھ میں طاقت نہیں ہے مجھ میں وہ جذبات نہیں ہے وہ میرا اتنا طاقتوار دل نہیں ہے جیسا لڑکے کا ہوتا ہے میں کیسے کروں گی میں کیسے کر پاؤں گی کیا یہ میں بوجھ اٹھا پاؤں گی کیا یہ نغمہ مجھے سنایا جا رہا ہے یہ نغمہ میں فکر گنگنا پاؤں گی میں کچھ کر پاؤں گی میں وہاں جانا چاہتی وہاں میں جا پاؤں گی وہاں جا پا کے رہ پاؤں گی اور رہ کے کیسے میں زندگی کا سفر جاری کروں گی یہ اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی اناٹمی فیزیالوجی مرفالوجی ڈائیجیسٹر سسٹم وہ جو بھی چال رہا تھا سب کچھ چال رہا تھا وہ اس کو کوئی دو جو نہیں تھا آج وہ نوٹ سے لکھ رہی تھی کیونکہ اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی تھی یہ جلڑکیاں ہوتی ہیں ان کی زندگی بہت عجیب ہوتی ہے بلکہ عجیب نہیں عجیب و غریب ہوتی ہے یہ نازک ہوتی ہیں جذباتی ہوتی ہیں ان کی سوچیں پختہ نہیں ہوتی لیکن ان کی پہ جو ازماشیں پڑھتی ہیں ان پہ جو ایکزیمز آتے ہیں زندگی کے وہ بہت ٹف ہوتے ہیں نجانے کیوں ایسا بنا ہوئے ہے سلسلہ نجانے یہ کس نے بنایا ہے سلسلہ یہ کیوں کر بنایا ہے سلسلہ اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور یہ کیوں ایسا ہے لیکن ہے تو ہے نجانے کب سے تھا نجانے کب تک چلتا رہے گا اور یوں ہی چلتا رہے گا ہمیشہ لڑکی نے جنہوں نے اس کو کھلایا ہے جنہوں نے اس کو پلایا ہے جنہوں نے اس کو سنبھالا ہے جنہوں نے اس کو پالا پوسا ہے جنہوں نے اس کو جس کے ساتھ یہ کھیلی ہے جس کے ساتھ ہسی ہے یہ جن کے ساتھ روئی ہے جن کے ساتھ بیٹھی ہے جس کے ساتھ کھایا ہے جن کے ساتھ اس نے کھیلا ہے جس کی بابا کے کندوں پر اس نے سفر کیا ہے یہ جو ماں ہے یہ ماں کی انگلی پکڑ کے اس نے چلنا سیکھا ہے اس کی ماں کے پاس بیٹھنا سکھا ہے ماں نے اس کو بولنا سکھایا ہے ماں نے اس نے کوئی کھانا کھانا سکھایا ہے ماں نے اس کو بال بنانا سکھایا ہے ماں نے اس کو جوتے پہنا سکھایا ہے ماں نے اس کو جرابے پہنا سکھایا ہے ماں نے اس کو بستہ اٹھانا سکھایا ہے ماں نے اس کو سکول کوئی سکول بیجنا سکھایا ہے ماں نے اس کی زندگی کا ہر ہر لمحہ سجایا ہے ماں نے اس کو سب کچھ بنایا ہے یہ جو ماں ہے یہ اس کی ماں ہے بابا بھی ماں سے کم نہیں ہے بابا میں بھی کوئی کم دم نہیں ہے اس نے بھی یہی پڑھایا ہے اس نے بھی لکھایا ہے وہ بار سے کام کر کے اس کو کھلایا ہے اس کو بھلا پوسہ کیا ہے اس کو پالا ہے اس کی ضرورت کا خیال رکھا ہے وہ اس کا باپ ہے بہن بھائی کا بھی عجیب ساتھ ہے یہ بھی ہر ایک وقت کا ساتھ ہے کبھی وہ لڑنا کبھی وہ جگڑنا کبھی تو وہ کمبل پہ لڑ پڑنا میں نے کمبل لینا ہے میں نے کمبل لینا ہے براد ہے تمہارا پورا ہے کبھی تو وہ ایک کیلے پر لڑ پڑھنا کہ اس نے زیادہ کھایا ہے میں نے کم کھایا ہے کبھی تو ایک طرح کے دو کیلے کہتا ہے میں نے یہ نہیں کھانا ایک رنگ کی چیزوں پر لڑائی جگڑا ہوتا ہے بیٹھنے پر جگڑا ہوتا ہے کھڑے ہونے پر جگڑا ہوتا ہے ایک پینسل پر جگڑا ہو جاتا ہے اور یہاں تک ایک ٹیشو اگر گار پر پھینکنا ہوتا اس پر جگڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کہتا ہے جی میں نے پھینکنا ہے کہتا ہے میں نے پھینکنا ہے وہ کیا پیار ہوتا ہے وہ کچھ نہیں دے سکتے کہتا ہے یہ کچھ کو دینا ہے چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے بھائی کو چھوٹی بہن بڑی بہن کہتا ہے ہم نے دینا نہیں ہے لیکن دینے پہ آئے تو پھر آخر میں سب دے دیتے ہیں کہتا ہے ہاں میرا بھائی ہے میری بہن ہے لے لو سب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا سفر تھا اب ان ساروں کو چھوڑنا ہے ساروں کو چھوڑنا ہے یہ جو سارے میرے اپنے ہیں ان سے مو موڑنا ہے یہ گھر ہی چھوڑ دینا ہے یہ گھر جس میں میں پلی جس میں میں آنکھ کھولی جس گھر میں میں کھیلی جس گھر میں میں نے زندگی کے سفر کا آغاز کیا یہ گھر ہی چھوڑ دینا ہے یہ گھر چھوڑ دینا ہے میں نے وہ میں نے آگے جانا ہے کیا اناٹومی کیا فیзیولوجی کیا مارفالوجی چھوڑے میں کون سا میری زندگی کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے اس سفر میں ایک اور نیا سفر آ گیا ہے یہ سفر تو یہاں ختم ہو گیا ہے یہ جو پڑھائی کا سفر تھا یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا تھا یہ رکا ہی نہیں تھا تو یہ ختم ہی ہو گیا ہے ایک نیا ختم کیا ہوا ہے ایک نیا سفر جاری ہو گیا ہے کوئی آئے گا مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا کوئی آئے گا اپنوں سے ناتا کٹ جائے گا نجانے پھر ان کو فون میں بھی کر پاؤں گی ان سے میں بات بھی کر پاؤں گی ان کو میں دیکھ پاؤں گی ان کی نظروں میں آ پاؤں گی میں اس طرح سے بات کر بھی پاؤں گی کی نہیں نجانے وہ ساتھی کیسا ہوگا وہ میرا حمدم ہوگا میرا حمسفر ہوگا میرا دوست ہوگا میرا گمگوسار ہوگا مجھے دلاسہ دے گا مجھے ہنسائے گا مجھے ساتھ گنگنائے گا مجھے کچھ بتائے گا اور یوں سفر زندگی کا سفر یہ زندگی کا سفر اچھا ہوگا اور یہ زندگی کا سفر میرے دل میں میرے دل میں اتمنان کے پل ہوں گے اور یہ زندگی کا سفر مجھے اتھر طریقے سے گد گدائے گا یا ایسا کبھی نہ آئے گا یا ایسا کبھی نہ ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا سفر مجھے جلا ڈالے یہ زندگی کا سفر مجھے مار دے یہ زندگی سفر مری خوشیاں لوٹ لے نہ میں ادھر کی رہوں نہ میں ادھر کی رہوں میں کہاں جاؤں پھر مجھے کیا پتہ اگلا سفر کیا لمحہ لے کے آئے گا اگلا سفر کیا چیز لے کے آئے گا میرے لئے اور یہی سوچتی سوچتی وہ جو چوہا اس کے ہاتھ میں تھا جو گڑھ تھا کافیات تک ختم ہو چکا تھا اور وہ کہتی تھی کہ آج تو میں نے نوٹس بھی نہیں بنائے آج تو میں نے پڑھا بھی نہیں ہے وہ ایک ایک بات جو بہت ضروری تھی وہ ایک ایک کاغذ جو بہت ضروری تھا وہ ایک 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 نمبر کلاس میں ایک ایک نمبر جو میری بنانے کے لئے ہوتا تھا ایک ایک نمبر کے لئے وہ کوشش کی جاتی تھی ایک 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 نمبر کے لئے ایک ملٹیبل چوائس کے لئے ایک انٹرین فالس کے لئے جان جاتی تھی آج اس کی امیتی کوئی نہیں تھی سارے کے سارے ٹرو ہو جائیں سارے کے سارے فالس ہو جائیں زیرو نمبر آجائے 100% آجائے اور زندگی کا یہ سفر اس کی زندگی کا سفر جو ہے وہ ایک تبدیل ہونے والا تھا اور وہی وہ سوچ میں بیٹھی تھی اور سوچ میں بیٹھی تھی پھر وہ واپس آگئی پھر وہ واپس آگئی کہاں واپس آگئی وہاں جہاں سے وہ پانی گزر رہا تھا وہاں سے وہ جو نیر تھی نیر سے وہ لکھالا گزر تھا وہاں واپس آ رہی تھی وہاں ہی پونک رکھے جہاں وہ پونک رکھا کرتی تھی اور وہاں سے در کے اٹھا لیا کرتی تھی مچھلیوں کو جب آتی تھی تو وہ پونک را لیا کرتی تھی اور مچھلیوں کو جانے دیا کرتی تھی آج وہ آئی ہے آج وہ سوچ رہی ہے بہت زیادہ آج اسے پتہ ہی چل رہا مچھلیاں اس کے پون سے ٹکرا见 رہی ہیں اسے گدگدا بھی رہی ہیں اگلے سفر کے بارے میں سوچ رہی ہے آج مچھلیاں بھی احران ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے ہے چلتا جاتا ہے زندگی کے سفر کی کوئی منزل نہیں ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ زندگی کے سفر کی منزل موت ہے تو کوئی تو کہتے ہیں کہ زندگی کے سفر کی منزل موت بھی نہیں ہے موت کے بعد بھی زندگی جاری رہتی ہے اوپر والے نے ان نظام رکھا ہوا ہے وہ زندگی کو مختلف شکلوں میں مختلف فارمز میں مختلف صورتوں میں وہ پھر جاری رکھتا ہے تو یوں بس زندگی کا سفر جاری رہتا ہے تو شکریہ مجھے کے لئے مجھے کے لئے مجھے کے لئے